اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل کی اٹس ان برز کلب میں ہوں فروش شہزاد اور آج کا جو ہمارا ٹپک ہے وہ پرشن کٹن کو ٹریننگ دینے کے حوالے سے ہے جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں آپ لوگوں کو سکھا چکا ہوں کہ پرشن کٹن کو ٹریننگ کیسے دینی ہے لیٹر ٹریننگ واشنوم ٹریننگ نیم ٹریننگ سب کچھ میں بتا چکا ہوں اور وہ ویڈیو میری کافی زیادہ پسند کی گئی ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اگر جس نے نہیں دیکھی وہ بھی دیکھ لیں اور اگر آپ ان چیزوں کو جو میں نے آپ کو بتائی تھی ان انسٹرکشن کو فالو کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کسی وجہ سے آپ کا کٹن جو سا وہ ٹریننگ نہیں ہو رہا تو پھر کیا کرنا چاہیے تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ اس ویڈیو کا پار ٹو بنایا جائے تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ جن کٹنز کو آپ ٹریننگ نہیں دے پا رہے ہو تو ان کا پھر آخری حل کیا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہر کٹن جون سا ہوتا ہے اس کی الگ پرسنیلٹی ہوتی ہے جیسے ہر انسان کے ایک الگ پرسنیلٹی ہوتی ہے اسی طرح ہر پرشن کیٹن کی ایک الگ سے پرسنیلٹی ہوتی ہے اور سیکھنے کا انداز ڈیفرینڈ ہوتا ہے کچھ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کچھ نہیں انٹیلیجنٹ ہوتے تو سیم ہیومنز والا حساب ہے ان کا بھی اور سیکھنے سکھانے کا عمل بھی کچھ جلدی سیکھ لیتے ہیں کچھ لیٹ سیکھتے ہیں لیکن اگر آپ نے وہ میری ویڈیو دیکھی ہے ان سارے میسرز کو اپلائی کیا ہے لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا آپ کا کٹن یا آپ کی کیٹ جون سے وہ ٹرین نہیں ہو رہی تو پھر میں آپ کو لاسٹ آپشن بتاتا ہوں کیونکہ اس طرح سے ٹریننگ دیجئے اگر یہ جو انسا بلکل لاسٹ آپشن ہے اور مجھے پتا ہے کہ نائیٹی پرسنٹ تو وہ پہلی والی ویڈیو سے بلکل کلیر ہو گئے ہوں گے باقی جو ٹین پرسنٹ صرف کٹن رہ گئے ہوں گے یا کیٹس رہ گئے ہوں گے جو ابھی بھی ٹرین نہیں ہو رہی ہیں تو ان کے لیے لاسٹ آپشن جو میں آج آپ کے لیے لے کے آئے ہوں وہ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ کیسے اس کو ٹریننگ دینی ہے اس کو کیج ٹریننگ کہتے ہیں کہ کیج میں رکھ کے تو کٹن کو ٹرین کرنا ہے کیج کیسا ہونا چاہیے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کیج نہیں ہے تو آپ اس کو باندھ کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں کیٹن کو یا کیٹس کو باندھنے کا بلکل بھی کائل نہیں ہوں کہ ان کو آپ باندھ کے رکھیں ان کو بلکل ازاد چھوڑنا چاہیے کیج میں بھی نہیں رکھنا چاہیے لیکن سام ٹائمز کیا ہوتا کہ انہی کی بہتری کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جیسے اب ہم اپنے بچوں کو سکول بیجتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ان کے فائدے کی چیز ہے اب بچہ روئے زید کرے جو بھی کرے اس کو ہم بیج دیتے ہیں تعلیم اداروں میں تو یہ بھی اسی طرح کا ایک میتھڈ ہے جس میں آپ کو کیٹ کو کیج میں رکھنا ہوگا اس کو ٹرین کرنا ہوگا تاکہ وہ سیکھ لے تو آپ اس کو ٹرین کر سکتے ہیں یا باندھ کے رکھنا ہوگا تو آئیے اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے ان کو ٹرین کرنا ہے جی یہ میرا ٹریننگ کیج ہے اور اس کو میں نے ہودھ ڈیزائن کیا ہے ہودھ بنایا ہے تاکہ اس میں کیٹن جن سے اچھے طریقے سے ٹرین ہو سکیں اور زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے ان کو بار بار ان کو لیٹر ٹرے کے اوپر بٹھانے کا تو پھر میں نے کیج کے اندر ان کو لیٹر ٹرے بھی رکھ دیا ہے تاکہ یہ ایزیلی ٹرین ہو سکیں اور جن کے کیٹن میرے پچھلی ویڈیو دیکھ کے ٹرین نہیں ہوئے ان کے لیے پھر یہ لاسٹ آپشن ہے کہ وہ اس طرح کا کیج لے لیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس کیج تھا تھوڑا ٹوٹا ہوا تھا تو میں نے اس میں جونسانا ٹاول وغیرہ اگر رکھ دیا تاکہ کیٹن باہر نہ نکلیں اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو ہے بھی کھولا ہے کیٹن اندر گم پھر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں وہاں بالکل بھی گندگی وغیرہ نہیں کریں گے جس سے مجھے پتا رہے گا اور لیٹر کو یوز کریں گے کیونکہ ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے ان کے پاس اور اس وجہ سے اس طرح کا ایک کیج ہے آپ کو لینا پڑے گا اور جسے آپ اپنا کیٹن ٹرین کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے ایک چیز کا حیال رکھنا ہے کہ جس جگہ پہ آپ یہ کیج رکھیں گے آپ نے اسی جگہ پہ بعد میں اس کیج کو اٹھا کے تو لیٹر وہیں پہ رہنے دینا جن سے یہ بہت اچھی طرح ٹرینڈ ہو جائیں گے اور ان کو پتا ہوگا کہ ہم نے اس جگہ پہ رہنا ہے اور ٹائم ڈیوریشن میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ کتنے وقت تک آپ اس کو اس کیج میں رکھ سکتے ہیں تو ٹائم ڈیوریشن یہ ہے کہ ایک ویک بھی لگ سکتا ہے اور دو ویک بھی لگ سکتے ہیں اس کے علاوہ اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سارا دن ہی اس کیج میں رکھیں گے جب آپ نے ان کو کھیلنا ہے ان کے ساتھ تو ان کو باہر نکال سکتے ہیں لیکن پھر جب آپ کو لگے کہ اب آپ نے کہیں جانا ہے یعنی کہ آپ کی نظروں کے سامنا یہ نہیں رہ سکتے ہیں ان کو دوبارہ سے اس کیج میں رکھ دیں اقصر میں کیج میں رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو یعنی کہ اس لیٹر کو یوز کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو تو مجھے امید ہے کہ یہ زمین پہ وہ گن وغیرہ نہیں ڈالیں گی اور اس لیٹر کو ہی یوز کریں گی اور اس طرح کر کے یہ ٹرینڈ ہو سکتے ہیں ایک سے دو ویک لگ سکتا ہے آپ کو اور اسی طرح ہی آپ نے ٹریننگ دینی ہے یہ بالکل لاسٹ آپشن ہے اور امید ہے کہ اس کے بعد وہ آپ کے کے ٹرینڈ ہو جائیں گے تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل کو لائک کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیئے اللہ حافظ